اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے آجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھاپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا کہنے لگے یہ میرا پروردکار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردکار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردکار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردکار یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں